اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیوں والی کمیز کاٹنے کا طریقہ اور اس کو سٹچ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کلیوں والی شرٹ کی بہت گریز آتی ہے کلیوں والی کمیز بہت خوبصورت لگتی ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پہن کر پہنتے ہیں کلیوں والی شرٹ میں آپ چار کلیاں بھی رکھ سکتے ہیں دو آگے دو پیچھے آٹھ کلیاں بھی رکھ سکتے ہیں چار آگے اور چار پیچھے لیکن کلیوں والی شرٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہر حال میں کرنے پڑتی ہے تو اس کے لئے میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے ابھی تک پلی لیسٹ نہیں دیکھی میری سٹچنگ کورسز کی وہ جا کر وہ بھی ویزرٹ کریں آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگی ابھی یہاں پہ میں نے جو فیبرک لیا ہے وہ لیا ہے خدر خدر پہ یا کسی بھی ہارڈ فیبرک پہ بھی آپ کلیوں والی شرٹ بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگے گی بلکہ ہارڈ فیبرک پہ زیادہ اچھی لگتی ہے مطلب کہ کھڑا کھڑا جو کپڑا ہوتا ہے جبکہ ڈھیلے کپڑے پہ کلیوں والی شرٹ اتنی خوبصورت نہیں لگتی یہاں پہ جو سٹف ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خدر کا ہے آپ بھی لے سکتے ہیں کورٹرائے لے سکتے ہیں خدر لے سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کا فیبرک آپ ہارڈ میں لے سکتے ہیں مطلب کہ کھڑے کھڑے کپڑے میں لے سکتے ہیں لیلن وغیرہ پہ اگر آپ یہ چیز بناتے ہیں تو اتنی سوٹ نہیں کرتی مرینہ پہ بہت اچھی لگے گی اب یہ کپڑا دیکھیں میرے پاس اس طرح سے ڈبل فولڈ میں ہے ایک میڈیم ہائٹ کے یہ میں سائز آپ کو بتا دیتی ہوں باقی سائز وغیرہ تو آپ کو خود ہی منیز کرنے ہوتے ہیں اب ہر سائز پہ ہمیں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں اس لئے آپ نے اپنے سائزز اپنی میرمنٹس خود ٹھیک کرنی ہے یہاں پہ جو میں شرٹ کی جو لمبائی اتاری ہوں کپڑے کی وہ میں اتاری ہوں فورٹی ٹو پہ کپڑے کے پرنٹس کا بھی آپ خاص خیال رکھا کریں اب جیسے کہ اس پہ جو پرنٹ ہے وہ ٹریز بنے ہوئے ہیں درخت بنے ہوئے ہیں تو ان کا مجھے دیکھنا ہے کہ درخت کا حصہ اوپر کی طرف ہی ہونا چاہیے ٹہنیا نیچے کی طرف ہونی چاہیے یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں ابھی میں نے لینڈھ اتار لی ہے لینڈھ اتارنے کے بعد میں اس میں سے جتنا ہمارے گلے کی میرمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے یہ جو میرے پاس اوپن کپڑا جو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی طرف رکھ لینا ہے اس سائٹ سے آپ سائز لیں سات انچ کا کیونکہ یہ کھلاوا کپڑا اس لئے آپ کو پورا سائز لینا پڑے گا سات انچ کا ہی لینا پڑے گا آٹھ انچ آپ لے لیں آدھ آدھ انچ جب سلائی میں جائے گا تو ہمارے پاس سات انچ رہ جائے گا اب جو ہیلڈی لوگ ہوں گے وہ یہ کپڑا جو درمیان والا کپڑا وہ دس انچ پر بھی اتار سکتے ہیں اور نو انچ پر بھی اتار سکتے ہیں کلیوں والی شرٹ میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے سکپ نہیں کرنی وہ یہ ایک سیدھا کپڑا ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کی جو شرٹ ہے وہ بہت اچھی فٹنگ میں بھی آتی ہے شرٹ کی گریس بھی آتی ہے آپ کو یہ کپڑا شرٹ بناتے ہوئے ہر صورت بیچ میں رکھنا ہے سیدھا کپڑا بلکل سیدھی پینل برابر کر کے دونوں کپڑوں کو کٹ کر لیں یہ چیز ہے اس کلیوں والی شرٹ میں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آگے میں کلیاں کٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو باقی چیزیں بتاتی ہوں اس پینل کو آپ نے فرنٹ بیک سے سیدھا ہی رکھنا ہے اب اس کپڑے کو اٹھا کریں اور اچھی طرح سے پریس کر لیں یہاں پہ میں نے اس کو پریس کیا ہے ڈبل فولڈ میں ابھی میں اس کو دوبارہ سے فولڈ کر رہی ہوں اب آپ نے جب اس کپڑے کو فولڈ کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس آ رہی ہیں ایک دو تین اور چار کلیاں آپ چار کلیاں یعنی دو آگے دو پیچھے اگر آپ کے پاس بڑے بر والا کپڑا ہے اور آپ کے پاس سپیس ہے کپڑے کی تو آپ کپڑے کو مزید فولڈ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ جو چڑائی میں نے دیکھنی ہے وہ ہے ساڑھے چار انچ ان کا کرنا ہے ہاف آدھا کر لیں اس کو تقریباً سوا دو کے قریب قریب یہاں پہ ہم نے اس کا درمیان کیا ہے اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو یہ درمیان کا نشان لگا کر بتایا ہے اس کا اب تھوڑا سا جو میتھرڈ ہے نا میتھرڈ اس کا جو تھوڑا بہت میتھرڈ ہے نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے سمجھنا اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ کو پتے کہ میں نے ایک بیچ میں سے سات انچ کا کپڑا بھی نکالا ہویا ہے یعنی یہ جو ہم نے فرنٹ بیک کے لیے سات انچ کا کپڑا نکالا تھا اس کے بعد ہم چار کلیاں آگے لے رہے ہیں چار پیچھے لے رہے ہیں یہ ہماری شرٹ ہے یہ ہماری شرٹ ہے آپ نے اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو درمیان والا کپڑا سیدھا وہ یہ آگیا ہے جو کہ ہم نے لیا ہے سات انچ جبکہ یہاں پہ بھی دو کلیاں یہاں پہ بھی دو کلیاں اب ان کو کس سائز پہ آپ نے نکالنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا جیسے میں نے اس شرٹ کا تیرہ رکھنا ہے چودہ انچ چودہ انچ میرے پاس تیر ہے مائنس میں سات کروں گی تو میرے پاس سات رہ جائے گا چودہ مائنس سات کیا تو ہمارے پاس سات آگیا اب سات پر میں نے چار کلیوں کو ڈیوائٹ کرنا ہے جو کہ ہماری فرنٹ پر بھی لگ رہی ہیں اور چار ہی ہماری بیک پر لگ رہی ہیں سات کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں چار کلیوں پر تو ہمارے پاس آپ کلکلیٹ کر لیں تو میرے پاس جو اس کا آنسر آ رہا ہے وہ 1.75 آ رہا ہے یعنی پونے دو انچ کی کلی مجھے چاہیے اب اس میں آپ نے سلائیوں کا حق بھی رکھنا ہے ہمیں زیادی سے بات ہے آرم ہول کی کٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے اگر آپ دو انچ بھی تیار کلی رکھتے ہیں تو بھی مطلب ٹھیک رہے گا لیکن میں اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ کروں گی تین انچ پر اب 1.75 میرے پاس یعنی کہ پونے دو انچ کی کلی مجھے تیار چاہیے لیکن میں نے کٹنگ جو کرنی ہے وہ تین انچ پر کرنی ہے اسی طرح آپ نے اپنے جو تیرہ ہے نا اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے کسی کا پندرہ ہوتا ہے کسی کا سولہ تیرہ ہوتا ہے تو آپ نے بس اس میں سے درمیان کے ساتھ کو مائنس کرنا ہے اور آگے جو بھی آنسر آتا ہے اس کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے اپنی چار کلیوں پر آٹھ کلیوں پر دو کلیوں پر ٹھیک ہے چلے جی میت تو ہمارا ہو چکا ہے اب ہم کرتے ہیں اپنی کٹنگ تو کٹنگ میری تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا آنسر کیا آیا تھا اور میں تین پر کٹنگ کر رہی ہوں تین انچ پر میں نے یہ کٹا ہے اچھا اس شرٹ میں مزید کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ چسٹ کے پاس ایک چھوٹی کلی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے آپ نیچے گھیر بڑھا کرنے کے لیے مزید کلی ایڈ کر سکتے ہیں ہیپ لائن تک تو وہ میں آکے چل کے آپ کو بتاتی ہوں ابھی آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہم نے تین انچ کا سائن لیا نا اس کو آپ نے سیدھا نیشان لگانا ہے نیچے تک سیدھا فل نیچے تک نہیں آپ کی کمر کی فٹنگ تک پندرہ انچ تک ہماری اوپر سے نیچے تک کمر کی فٹنگ ہوتی ہے وہاں تک آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچنی ہے ایسے سیدھا کیونکہ یہ کلیوں کا میتھرڈ ہے کہ آپ جب یہ چیز سیدھی رکھیں گے تو آپ کی فٹنگ اچھی آئے گی کلیوں کی گریس بہت اچھی آئے گی آپ کی کمر کی فٹنگ میں سے کلیاں بہت زیادہ کٹ نہیں ہوں گی اس کے بعد جا کے آپ نے اپنی کلیوں کو A-Line شیف دینی ہوتی ہے اب یہ شرٹ ہے تو اس لیے اس پہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نیچے سے چوڑی کلیاں رکھنی ہے بہت زیادہ تھوڑی سی بڑی بڑی یہ دیکھیں ابھی یہ میرے پاس دو فرنٹ بیک ساری کلیاں کٹ ہو جائیں گی اکٹھے جب زیادہ کلیاں کٹ کرنی ہوتی ہیں تو تب ہمیں فرنٹ کی الگ اور بیک کی الگ کٹ نہیں بڑتی ہیں اچھے یہاں پہ کلیاں کٹنگ ہو چکی ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ جو بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ان کو کلیاں ایکسٹرا ڈالنی پڑتی ہیں انہیں کلیوں کا سائز چوڑا رکھنا پڑتا ہے اور ان کا ایک سوٹ پر ایک شرط تیار ہوتی ہے یہ چیز میں آپ یہاں پہ دوں اب یہاں تک میں اس لئے کٹ کیا کہ لازمی نہیں کہ میں اس کو پورا ای لائن نیچے تاکی دوں یہاں سے آپ سیدھا کٹنگ بھی کریں زیادہ اچھی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ کلیوں کو کھولا یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ چیک کریں آپ لیکن اب جب ہم اس کی ایسے سلائی لگائیں گے کلیوں کی آپ پس میں یہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نیچے سے کلیوں کی کتنی ورث ہے اور اوپر سے کتنی ہے درمیان میں سات انچ کا کپڑا بھی آنا جس کی وجہ سے ایک سمال سائز پر سارا کچھ ریڈی ہو جائے اب کرنا ان میں جب ہم درمیان والا سات انچ رکھیں گے یہ دیکھیں آپ تو ہماری کلیوں کی کچھ یہ لکھ ہوگی ایک پورا شرٹ کا فرنٹ ایزی لی سمال سائز پہ بن رہا اچھا اب ہمیں کلیوں کو جوڑنا ہے تو اس کا آسان حال پتہ کیا ہے ابھی تو بیچ میں پتہ کیجویل ویر ہے آپ اس پہ بیچ میں کوئی پائپنگ سلائی مطبب کوئی پائپنگ یا کوئی لیس اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن سیمپل زیادہ اچھا لگے گ گرے سائے گی کوئی چھوٹی موٹی گھوٹی یوز کر سکتے بیچ میں واپس میں جوڑ لیں گے تو پھر آپ کے پاس آسانی یہ ہوگی کہ دو کلیاں جڑی ہوئی ہیں آپ نے دو کس اٹھا کے ادھر جوڑ لینا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سائٹ پہ تین کلیوں کو اٹیج کر دیتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں مشین پر دیکھیں اس کی سلائی نہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لگائیں یعنی آپ اس کو ایسے رکھ کر نہ لگائیں آپ اس ایک کپڑے کو فولڈ کریں اس طرح اور یہاں اوپر رکھ کے اس کی سلائی لگائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلیاں بیٹھ جاتی ہیں کلیوں میں جھول نہیں آتی اور کلیاں بڑی پیاری لگتی ہیں کیونکہ ان کی سلائی بڑی بیٹھی بھی ہوتی ہے اب یہاں پہ کپڑا رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم نے کلیوں میں تقریبا آدھا آدھا انچ کا رکھ ہوا ہے مارجن سلائیوں کا اسی طرح سات انچ کے کپڑے میں بھی آٹھ کپڑا ہم نے کٹا تھا آدھا انچ یہاں سلائی میں چلا جائے گا آدھا انچ لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے سلائی میں چلا جائے گا وہ پھر آپ نے اندازن یہ چیز چلانی ہے دیکھیں میں نے آدھا انچ اس کو بھی فول کی ہے اور آدھا انچ اس کے اوپر بھی رکھ لیوں اتنا کر کے پھر آپ نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے بیک سے کچھ اس طرح سے آتی ہے دیکھیں کہ یہ اتنا ایک طرف بیٹ چکی ہوتی ہے جب ہم جوائنٹ جب اٹیج کرتے ہیں وہ یوں ہوتا ہے پھر ہمیں اس طرح بیٹھانا پڑتا ہے یہ اندر والا کپڑا ہوتا وہ ایک طرف کر بیٹ چکا ہوتا ہے یہ بڑی نیٹ لگتی ہے کلیاں جوڑ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ آگیا بیک بھی آگیا میرے پاس کلیاں جوڑ میں نے اس کو کیا تھا بڑا تنگ تنگ سا لگ رہے اس میں چسٹ کیسے نکلے گی اس میں فٹنگ کیسے پوری آئے گی تو دیکھیں آپ کسی بڑے ڈیزائنر کا بھی اگر فروک سٹچ دیکھتے ہیں یا کلیوں شرٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ چسٹ میں ایک پلی جس کو کہتے یا کلی لازمی آتی ہے اگر ہم اس ہی میں رکھتے ہیں گنجائش تو ہمارے پاس یہ فٹنگ نہیں آئے گی پھر یہ چیز کمپلسری آپ سمجھیں اچھا اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہمیں تیرہ چاہیی تھا سات انچ سات انچ کا نشان لگائیں وہ ہی ایک انچ نیچے کر اس کے بعد ہم میں جو اپنا کندہ تیار چاہیے وہ چاہیے آٹھ انچ یہ آگیا ہمارے پاس سات انچ کا نشان ٹیبل ہے یا نیچے جو بھی چیز آپ اس کو آگے تک لے جائیں ٹھیک ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ کو کتنی کلی چاہیے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 10 انچ رکھ رہی ہوں جو چسٹ کی فٹنگ ہے وہ 10 انچ ہے اب میرے پاس یہ مارز ایک آگیا کہ مجھے اپنی کلی کتنی چاہیے اس کے لیے یہ دیکھیں آپ میں نے کپڑا رکھا ہو ہے تھوڑا سا اپنے اس کو یوں اوپر کر رکھنا بلکل یہاں برابر نہیں رکھنا ایسے اور کپڑے کے بھی اوپر رکھ کر لیں تو آسانی ہو جائے گی آپ پتہ چل جائے گا آپ کی پلی کتنی ڈلنی ہے یہ اتنی بڑی نہیں ڈلے گی ہمیں کمر کی فٹنگ تک اگین اس کا کام یہ اپنے ہر صورت کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہو اس کے بعد یہاں سے مجھے فٹنگ کا سائز چاہیے چاہیے سولا انج تو یہ دیکھیں وہ میری کلی پر ہی آ رہا ہے اگر میں یہاں سے مزید ایکسٹر رکھتی تو اس سے کیا ہوتا کہ میری کلی کٹ جاتی اور شیپ ہی نہ رہتی کوئی بھی اب کیونکہ یہ شرٹ ہے تو اس میں ہم نے سارا تو بند کرنا نہیں ہے جتنا بھی آپ چوک کا سائز رکھتے آپ اتنا رکھیں میرا اکھریوں ساڑھے تیرہ انچ اور یہاں سے ہیپ لائن اٹھا رائیں اب اس پہ پائپنگ لگ کے اندر ہو جائے گا میرے لئے کپڑا انہف ہے جو ہیلدی لوگ کلیوں والی شرٹ پہننا چاہتے اور ضرور پہننے اس سے یہ ہوگا کلیوں والی شرٹ سے جو تھوڑے موٹے لوگ ہیں وہ سمارٹ لگیں سی یس لگے کریں ضرور آپ لوگ جو تھوڑے ہیلدی لوگ ہیں وہ ایسی کلیوں والی شرٹ ضرور ٹرائے کیا کریں اس سے آپ لوگ کی سمارٹ لک آئے گی اور وہ کپڑا ایکسٹرا لیں گے کلی کا سائز بھی چوڑا رکھیں گے اور کپڑا بھی ایکسٹرا لیں گے جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس کلی کو میں تھوڑا نیچے تک ہی لے جاتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو میری اندر کپڑے کی گنجائش رہے گی وہ بھی بنی رہے گی اس طرح سے ان کلیوں کی وجہ سے آپ کی اس کی فٹنگ میں فرق نہیں آئے گا اس کی شیپ ہو جائے گی وہ ہی طریقہ ہے سیمپل آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے پائپنگ کریں لیس لگائیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو سی اس کی آور آل لک دیتی ہوں بیک سے پینلز میں آپ دکھا دیتی ہوں سارا میں نے پائپنگ کی ہے اور یہ پیش پڑھا تھا ڈیفرنٹ ڈریس کا وہ میں اس پہ یوٹیلائز کیا ہے یہ گلہ بازو بس سیمپل ہیں کرتا سٹائل میں ہوں گے وہ ہی لگیں گے صرف آپ اس شرٹ کی شیپ چیک کریں حاصل پہ موٹے لوگوں کے لیے شیپ بہت فائدہ دیتی ہے پتلوں پہ بہت سوٹ کرتی ہے یہاں پہ جو میں نے چھوٹی کلیاں آپ سے کہی تھی کہ آپ جسٹ میں آپ کی فٹنگ پوری نہیں آتی ہے تو آپ کلیاں ڈال سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے جاتی ہے آگے جا کے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں دیتی ہے اسی طرح اگر اپنے گھیر لمبا کرنا بڑا چوڑا کرنا ہوتا تو آپ مزید کلیاں ایڈ کرتے جائیں یہ آپ کی چوئیس ہے ابھی فیلحال شرٹ ایسی ہوتی ہے ابھی دے مجھے اجازت خدا حافظ ضرور ٹرائے کریں اس کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ